نمش کر سوگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دانیوس اور مہرانی گفتہ آپ کے ساتھ اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پنجاب سے آپ کو بتا دے کہ پنجاب میں عام آدمی پارٹی میں بڑی سندھ ماری کی خبر سامنے آ رہی ہے دراصل جلدی عام آدمی پارٹی کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے بتا دے کہ پارٹی کے دگش نیتا بیجپی کا دامن تھام سکتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے کانگرس میں بھی سندھ ماری دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر پنجاب میں ک کانگرس کے کئی دگش نیتا بیجپی کا دامن تھام چکے ہیں وائے اس بیچ کانگرس پارٹی سے ہی جڑی ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر پنجاب کے کانگرس نیتا کے خلاف ایڈی کی بڑی خاروائی ہوئی ہے اور ان کی سمپتی زبط کر لی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ ایڈی نے پورو منتری سادھو سنگھ دھرم سوتھ کی 4.58 کروڑ روپے کی سمپتی کو زبط کر لیا ہے یہ دراصل کانگرس کے نیتا کے خلاف بڑی ایڈی کی کاروائی مانی چاہ رہی ہے بتا دے کہ لوگ سبا چناب کو لے کر کے سترگرمی آل لگاتار تیز ہو رہی ہے راشنیتک پارٹیاں جو شور سے چناوی عبیان میں جٹی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ہی راشنیتک پارٹیوں میں نیتاؤں کا دل بدل کا سلسلہ بھی جاری ہے سوتروں کی معنی تو پنجاب عام آدمی پارٹی میں اب بڑی سیندھ لگنے والی ہے عام آدمی پارٹی پنجاب کے بدھائک شریتل انگرال اور سانسد سوشیل کمار رنگ کو بیجپی میں شامل ہو سکتے ہیں بتا دے کہ سوشیل کمار رنگ کو عام آدمی پارٹی کے جوال اندھر سے موجودہ سانسد ہیں حالانکہ سانسد اور بدھائک کی طرف سے اس کو لے کر کے کوئی آدھیکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے سانسد رنگ کو فلحال بنارس میں ہے انہوں نے یہاں کا ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے حالانکہ انہوں نے اپنے بیجپی میں جانے کی خبروں کو لے کر کے فلحال کچھ نہیں کہا ہے بتا دے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہی کانگرس کے پورو ویدھائک موجودہ سانسد اور بدھائک بی پارٹی چھوڑ چکے ہیں فتے گرد صاحب سے پورو ویدھائک گرپریت سنگھ جے پی کانگرس چھوڑ کر عام آدمی پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں وہیں سانسد پڑنیت کو اور کانگرس سے کنارہ کر بیجپی میں شامل ہو گئے ہیں اس کے علاوہ شکروبار کو ہی ویدھائک راج کمار چمبے وال آم آدمی پارٹی کا دامن تھام چکے ہیں بتا دے کہ پورو ویدھائک گرپریت سنگھ جے پی 9 مارچ کو آپ میں شامل ہوئے تھے اور 14 مارچ کو نے فتے گرد صاحب سے لوگ سبھا کا ٹکٹ مل چکا ہے ویدھائک راج کمار چمبے وال کو بھی لوگ سبھا کا ٹکٹ دیے جانے کی چڑچائے چل رہی ہے آپ کو بتا دے کہ پنجاب میں لوگ سبھا کی 13 سیٹے ہیں جن میں سے 8 سیٹوں پر عام آدمی پارٹی اپنے امیدواروں کی گوشنا کر چکی ہے آپ نے اپنے پانچ منتریوں کو لوگ سبھا چناب کے مردان میں ہوتا رہا ہے جس میں کھٹوڑ صاحب سے لال جید بللر بٹنڈا سے گرمی سنگھ کھڑیا پٹیالا سے ڈاکٹر بلبیر سنگھ سنگرور سے گرمی سنگھ مٹھ ہیر اور امرس سر سے کلدیب دھاریوال کا نام شامل ہے وہیں جوال اندھر سے موجودہ سانس سوشل رنکو کو ایک بار پھر سے میدان میں اتارا گیا ہے وہیں پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے ایکٹیو موڈ میں نظر آ رہی ہے مکھے منتری بھگونت مان اور عام آدمی پارٹی سنیو چکروند کشوال پنجاب میں کئی سبھائیں بھی کر چکے ہیں اس بیچ اب کانگرس پارٹی کے ویدھائک سے بھی جڑی ہوئی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر ایڈی نے مانی لانڈرنگ ایکٹ کے تہت پنجاب کانگرس نیتا اور پورو منتری سادھو سنگھ دھرم سوت اور ان کے بیٹوں کی چار کروڑ اٹھاون لاکھ روپے کی سمپتی کو از تھائی روپ سے زبط کھ لیا ہے یعنی PMLA کے تہت ایڈی کی جاچ میں یہ پایا گیا ہے کہ دھرم سوت نے ایک مارچ دوہزار سولہ سے اکتیس مارچ دوہزار بائیس کی آوڈی کے دوران گیاز شروطوں سے ادھیک سمپتی ارزت کی ہے اور اس دوران وہ پنجاب میں ون منتری بھی رہے ہیں سنگی ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی اور ان کے بیٹوں کیسے ادھیک کی سمپتی ہے کرکی میں چار اچل سمپتیاں شامل ہیں جس میں دو آواسیہ بھوکھنڈ ایک نرمت آواسیہ گھر اور پنجاب میں ایک آواسیہ فلیٹ کے ساتھ ساتھ بینک شیش اور میوچول فنڈ میں نیویش شہید اچل اور چل سمپتیاں شامل ہیں سیدھے طور پر یہ بڑی خاروائی کہی جا رہی ہے ایڈی کے حوالے سے اور جس طریقے سے چار کروڑ اٹھاون لاکھ روپے کی یہ سمپتی زبط کی گئی ہے تو اس کو کانگرس پارٹی کے لیے ایک بڑا جھٹکا بھی مانا جا رہا ہے وہیں اگر چناؤں کے نظریے سے بات کریں تو کانگرس کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے راجستان میں کوٹا کے کانگرس پارٹی کے کئی پرمک نتا بیجپی کا ساتھ تھام سکتے ہیں نیتاؤں میں شامل پورو سانسٹ ڈاکٹر کرن سنگھ یادو جلا پرموک والویر چھلر کشنگرس کے پورو ویدھائک سوریش ٹانک مالا کھیڑا پردھان ویرمتی امرین پردھان دولت رام پورو کلپتی جے پی یادو بیل ورما جانکاری کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ یہ آج بیجپی کاریالہ پہنچیں گے اور وہاں بار بیجپی کی صدستہ گرہن کر سکتے ہیں حالانکہ بیجپی کی اور سے ابھی تک اس بات کے کوئی اوفیشل ڈیٹیل سے سامنے نہیں آئی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ کئی دنوں سے یہ کانگرس کے جو تمام نیتا ہیں وہ کانگرس پارٹی سے ناراض چل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیجپی کا دامن تھام سکتے ہیں بتا دے اسی کے ساتھ ہی مدھ پردیش میں بھی شکروار کو مہو سے پورو کانگرس ویدھائیک انتر سنگھ دربار اور اندور سے ان کے ورسٹ پارٹی سیوگی پنکج سنگوی پارٹی کے کئی ان نیتاؤں کے ساتھ بیجپی میں شامل ہو گئے ہیں موکھے منتری موہن یادو کی موجودگی میں ان نیتاؤں نے آدھیکاریک طور پر بیجپی کی صدستہ گرہن کی ہے اس افسر پر سیم موہن یادو نے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کا پریوار ان راجیوں کے علاوہ مدھ پردیش میں بھی کافی زیادہ تیجی سے بڑھ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ فیلال تو چناب کی تاریخوں کا علاہ نہیں ہوا ہے لیکن لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج اور پچھلے کئی دنوں سے کئی سارے کانگرس کے نیتا ہوں یا پھر عام آدمی پارٹی کے نیتا ہوں وہ لگاتار بیجپی کا دامن تھام رہے ہیں اور ظاہر طور پر جس طریقے سے ابھی حالیہ ویدان سبح چنابوں میں بیجپی کو جیت ملی ہے اور ان راجیوں میں جیت ملی ہے جہاں پر کانگریس کی سرکار تھی لیکن کانگریس کی سرکار وہاں بھی ریپیٹ نہیں ہو پائی اور وہاں پر بیجپی کی سرکار واپس آئی ہے تو ان چیزوں کو لے کر کے کہیں نہ کہیں ان نیتاؤں کو ایسا لگ رہا ہے کہ تھرڈ ٹرم میں بھی آپ کے اندر میں مودی کی سرکار بنے گی جس کی وجہ سے یہ بیجپی میں شامل ہو رہے ہیں پتہ دیں کہ شنیوار یعنی کہ سولہ مارچ کو آخر کا لوگ سبح چنابوں کی تاریخوں کا اعلان ختم ہو جائے گا آج چناب آئیوگ لوگ سبح چنابوں کی تاریخوں کا اعلان کر سکتا ہے اس کو لے کر کے چناب آئیوگ دوپہر تین بجے پریس کانفرنس کو آئیوجت کرے گا وہیں اس پریس کانفرنس کو ای سی آئی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی لائب دکھایا جائے گا یعنی کہ آج وہ انتظار ختم ہو جائے گا کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے لوگوں کے مند میں یہ سکھ بگاہت تھی کہ آخر چناب کی پرکریہ کیا ہوگی کس تاریخ کو لوگ سبح کی چناب جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے اور اسی چیز کا انتظار دیش کی دگج پارٹیوں کو بھی ہے حالانکہ اس بیچ کئی سارے نیتا لگاتار اپنا دل بدل رہے ہیں اور بہت سارے ایسے بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو کہ ایک دوسرے کا دامن چھوڑ کر کے دوسری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں ظاہر طور پر بیجپ بھی پوری طریقے سے اپنی تیاری کر چکی ہے اور دیکھنے کو مل رہا ہے کہ انڈی اے کھیمے میں بھی بہت سارے ایسے نیتاؤں کی جگل بندی دیکھنے کو مل رہی ہے اور بڑی سوچ بوچ کے ساتھ بیجپی جو ہے وہ اپنے امیدواروں کی گھوشنا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن وہیں انڈیا الائنس کی بات کریں تو انڈیا الائنس میں ابھی تک سیٹ شیئرنگ کے فارمولے کو لے کر کے لگاتار راڑ چھری ہوئی ہے پھر چائے وہ ہم پشم منگال کی بات کر لیں دلی کی بات کریں پنجاب کی بات کریں ایسے کئی راج جہاں پر کانگریس اور یہاں کی پارٹیوں میں لگاتار بیوات چھڑا ہوا ہے سیٹ شیئرنگ کو لے کر کے حالانکہ پشم منگال میں ممتاب اینرڈی نے پورے طریقے سے اکیلے چناب لڑنے کا فیصلہ لے لیا ہے 42 سیٹوں پر ٹی ایم سی کے امیدوار اتر چکے ہیں حالانکہ کانگریس نے اس بات کو لے کر کے نارازگی بھی ظاہر کی ہے لیکن یہاں پر انڈیا الائنس جو ہے سیٹ شیئرنگ کے مدے کو لے کر کے بھی آپسی سہمتی نہیں بنا پائی ہے فلال اس پورے ماملے کو لے کر کے آپ کی کیا رائے ہیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دھنیواد